السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت ہے مولا الحمدللہ کیا نام آپ کا احمد حسین صاحب جی احمد حسین صاحب کیا نام آپ کا جی ہاں ایسے آج جاتے کون سا زلہ آسام سے آسام کہ میں زلہ کریم دن سے ہوں کریم دن سے جی 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 آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ آپ کا میسیج پڑھا میں نے سبس بس سنا ہاں وہ میں کئی دنوں سے آپ کا بھی میسیج جانا وہ ورسپ میں گروپوں میں وہ لوگ گھوم رہا ہے ہاں ہاں ہم بھی دعنم دعنم سے پڑھے ہوئے ہیں ہماری فراغت ہے دعنم دعنم سے سندھ گیارہ کو دورے سے پھر تکمیل عادت بھی ہم نے دعنم میں کیا ماشاءاللہ تکمیل عفتہ بھی کیا دعنم میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیا گھوم رہا ہے واتس ایپ کے اوپر حضرت نہیں وہ تبلیغ پر کیا مدبات وہ کن کن کے ساتھ آپ بات کیے ہیں ہاں ہاں شیخ الحدیث صاحب ہیں کیا نام میں تو نام بھی بول گیا سوشل میڈیا میں رکیے تو سی وہ شیخ الحدیث صاحب ہیں نا وہ کیا نام بول گیا میں کون ہاں ہاں وہ شیخ الحدیث صاحب کی بات آپ چھوڑیے سبیہ اختر صاحب سے بات ہوئی تھی میری وہ گھوم رہی ہے شاید نہیں وہ سبیہ اختر صاحب سے بھی شاید بات ہوئی ہے اور اس سے بنے مہا شب سدین صاحب سے بھی شاید بات ہوئی تھی جو میں ان سب چیزوں سے مطلب الگ تلگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آدھ سام کے جو لوگ ہیں نا وہ میں دیکھیں یہ عوام جو ہے وہ بلکل سیدھی سادھی ہے ہاں ہاں ان کو وہ تیزوں سے مطلب کوئی واسطہ نہیں ہے ہم بھی ہم بھی اپنے طلبات سے سب سے ہم نے ہی کہتے ہیں دیکھیں اصل مطلوب جہاں وہ تبلیغ کا کام ہے دین کا کام ہے وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو کسی ایک کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں تبلیغ بات آپ ماشاءاللہ عدیب بھی ہیں مفتی بھی ہیں آپ جہاں سنیے تو سے حضرت یہ آپ کی ذاتی رائے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس آپ جو بول رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ یہ تبلیغ میں یہ کہا لکھا ہے کہ ہم لوگ کسی کو ماننا پڑے ہیں ہاں ہاں میں وہی کہہ رہا ہے حضرت نہیں نہیں کہا لکھا ہے حضرت اب دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے آسام کے جو لوگ ہیں نا وہ ان چیزوں سے بلکل نواقع ہیں آسام کے لئے حضرت دیکھئے مجھے بڑا افسوس ہے دا قاسمیوں کے فلسفہ ہی باتیں کرتے ہیں آسام والوں کے لئے دین الگ ہے نہیں نہیں وہ الگ نہیں ہے وہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں مولانا مولانا یہ آپ بار بار بڑے سنیے سنیے پھر ارے حضرت سنیے میرے بات ارے پیارے ارے حضرت آپ یہ فلسفہ مجھے بڑا افسوس ہے آپ جیسے دیوبندیوں پر اکثریت فلسفہ بول رہے ہیں آپ یہ آپ کی رائے شریعت میں نہیں چلے گی آپ کے جذبات نہیں چلیں گے آپ مجھے قرآن اور سنت سے سنائیے سمجھائیے نا ہر چیز کو اگر آپ شریعت سے جوڑیں گے تو کونسی ملو شریعت تو کافر ہو جاؤں گا میں ہر چیز کو شریعت سے نہیں جوڑوں گا میں کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر دوں گا تو کافر ہو جاؤں گا ارے مولانا میں خلاف سے شرعہ کونسی بات میں نے یا پر کی بھائی رکھ جائیے آپ نے جو پوچھا اس کا جواب دیا ایک منت ایک منت ایک آدمی جو پوری زندگی ملدب و سرابی اور کبابی ان چیزوں میں اس کی پوری زندگی گزرے وہ جماعت میں آتا ہے نماز سیکھنے کے لئے جماعت میں آتا ہے غزو کے مسائل سیکھنے کے لئے غزو کے مسائل سیکھنے کے لئے تو یہ کیا ہے کہ ہم مولانا سعید میں اور سورہ میں اور ان میں ان میں ہم مولانا بڑا افسوس ہے سنیے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اب ادھر ادھر مت بھاگئے گا بڑا افسوس ہے دارالعلم کا سنیے نا بھائی آپ سننے کی بھی حوصلہ رکھئے یہ دارالعلم کا عدیب ایسی عجیب باتیں کر رہا ہے قادیانی سے صرف غزو سیکھ لے قادیانی سے صرف نماز سیکھ لے اور قادیانی سے صرف طہارت کے مسئلے سیکھ لے وہ ہم قادیانی کی بات کہا کر رہے ہیں تو بھائی حضرت اوہ حضرت آپ جیسے دیوبندی یہ دیوبندیت میں جو یہ آگئی ہے نا یہ مجاز دیوبند نے کہا ہے سعید کے پیچھے جو چلے گا فرقہ زولہ بن جائے گا وہ کسی حضرت یہ سبھی سنیے سنیے یہ فلسفہ دیکھئے بڑا افسوس ہے نہیں نہیں دعلم کا فتوہ ہے اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے یعنی آسام میں نہیں چلے گا وہ دیوبند میں پڑا رہنے دیں اس کو کیوں نہیں چلے گا تو پھر مانیے نا وہی سیدھا سیدھا کہیے فتوے کو فتوے کو چلانا ہر جگہ ہم یہ کرے اس سے ہٹ کر کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے کہ آپ صاحب صاحب کو مانیے ان کو مانیے ارے حضرت دیوبند نے ذمہ داری اوہ پیارے ارے میں دیوبند سے ہماری ایک ہی چیز میں اوہ میرے حضرت اوہ میرے حضرت آپ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں دیوبند کے عدیب سے بات کر رہا ہوں اور فلسفے پہ فلسفہ جاڑ رہا ہے کوئی قرآن اور سنت کی بات نہیں کر رہا ہے دیوبند نے کہا ہے ساد کے پیچھے جو چلے گا فرقہ زولہ بن جائے گا ساد کے جو گمراہ آقاہی دے اس تو امت کو بچایا جائے قرآن اور حضرت آپی کے پاس ہے پیارے کے خور دیالوگ مت مارو آپ کے پاس تو نہیں ہے سوشل میڈیا میں اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا مطلب قرآن آدیب یہ اس کا بھی جواب دے رہا ہوں نا عدیب صاحب اوہ عدیب صاحب علمی آدمی بنو اس کا بھی جواب لے لو بار بار دے چکا ہوں بار بار جواب دے جیسے کہ مثلا آپ ارے بھائی آپ جواب لوگے کہ بس اوہ عدیب صاحب آپ جواب لے لو جیسے کہ آپ مثلا مثلا عدیب صاحب حسین احمد صاحب دارال علم دیوبند کے فازل ان کے ان کے اوپر لوگ اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کی بات بتائیں گے دارال علم جس گمراہ سے بچنے کو وہ کہیں گے اس سے بچائیں گے اپنا فلسفہ نہیں جانیں گے جس گمراہ سے سنیے ارے بھائی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے آپ کے اوپر لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اپنی آخرت کے بارے میں حسین احمد صاحب حسین احمد صاحب حسین احمد صاحب فلسفہ کی جگہ نہیں ہے شریعت میں جذبات کی جگہ نہیں ہے آپ بات سنیے دیان سے ارے بھائی حسین احمد صاحب سنیے میری بات پوری نہیں ہوئی حسین احمد صاحب میری بات پوری نہیں ہوئی آسام کی عوام آسام کی عوام ارے بھائی جاننے سنو میرے حضرت ارے حسین احمد صاحب راہ فرار کی تیاری مت کیجئے تو رک جائیے نا سنیے نا ارے سنیے بات جن کے اوپر قرآن کہتا ہے فس الو احل الزکری احل الزکر سے پوچھو اب آپ جیسے کو اور ہر صوبے کے اندر آپ جیسے دارالالوم دیوبند سے فارق لوگوں کو جب عوام مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بتانے کی بجائے یہ جہالت کا کام جو کرتے ہوں ان لوگوں کو بارے میں لوگوں کو بتانا مجھ جیسے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ان کو دارالالوم دیوبند کا نمائن نہ سمجھ رہے ہو لیکن ان لوگ خائن ہیں خیانت کر رہے ہیں بجائے دارالالوم دیوبند کی بات سابسا پہنچانے کے اپنی رائے اپنا فلسفہ اپنی ذاتی مفاد اپنے علاقائی پولیٹک سیاست آمین ہی پیدا دیا اور سب کو خائن پیدا دیا او بھائی آپ خائن نہیں ہو آپ خائن نہیں ہو آپ خائن ہو بھائی سنو سنو ارے بھائی سنو آپ خائن ہو دارالالوم دیوبند نے کہا ہے دارالالوم میں کسی نے مولانا کے بیانات کو لے کر استفتہ کیا ہم وہ سب نہیں جانتے ہیں دارالوم نہیں ارے جانتے نہیں ہے تو سنو جانتے نہیں ہے تو حقی نہیں رکھتے اس مسئلے میں بولنے کا سب کچھ ہے سب کچھ ہے فتوہ استفتہ کے مطابق ہے بلکہ سہی ہے دارالوم کا فتوہ وہ ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے تو کہیے عوام کو کہیے کہ سعید گمراہ ہے بدرودین بدرودین عجمل صاحب کو سنبھائی ارے بھائی سنیے نا ان کے ساتھ جائیے ان کے ساتھ جائیے بھائی طبلیق کام کیجئے یہ غلط یہی تو خیانت ہے ارے یہی تو خیانت کر رہے ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان چیلوں سے ہم لوگوں کو دور رکھیں ارے بھائی خیانت کر رہے ہو یہ دارالالوم ارے حسین احمد صاحب دھوکہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ ایک زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم دارالالوم دیوبن کو مانتے ہیں اور دوسری زبان سے کہتے ہیں کہ دارالالوم کے فتوے سے ہم لوگوں کو دور رکھیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو بدرودین عجمل صاحب آپ کے یہاں جن کے جو دارالالوم کی شورہ کے میمبر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو بتاتے کہ جس دارالالوم کی شورہ کا میں میمبر ہوں وہ دارالالوم ساد کے بیان کے سننے کو گمراہی اس کے بیان کو فیلانے کو گمراہی کہہ رہا ہے لیکن چونکہ پولیٹیکل مفاد پرستی بجی ہوئی ہے کہ اگر یہ حق بات کہیں گے تو عادی عوام ہوت دینا چھوڑ دے گی اور ویسوں کی وفاداری میں اتنا بڑا عدیب اللہ رسول کی وفاداری چھوڑ کے دارالالوم دیوبن کی وفاداری چھوڑ کے اپنا فلسفہ جارتا ہے خیانت کر رہا ہے ایک طرف یوں کہہ رہا ہے کہ دارالالوم دیوبن کا فتوہ سچا ہے اور پھر بھی یوں کہہ رہا ہے کہ ہم اس فتوے سے لوگوں کو بچا رہے ہیں میرے شرم کرو مولانا اپ سے میرا یہی مشورہ ہے چھوڑیے کسی چینل میں جا کے انکر بن جائیے اوہ پیارے اور آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے دوگلاپن حسین احمد صاحب اور آپ نے تھان لیا ہے کہ دارالالوم دیوبن کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے فتوہ سر آنکھوں پہ لیکن ساتھ کے پیچھے چلتے رہو تاکہ بدرودین اجمل صاحب کا پولیٹیکل گیم خراب نہ ہو تم اللہ ارے کتنی بار بھی کوگے اللہ تو کہتا ہم نے مومینین کے جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے لیکن تم جیسے لوگ دارالالوم دیوبن سے فارق ہونے کے بعد اپنا ایمان بدرودین اجمل کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں علاقائی لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں ارے فیصلہ ہو چکا بتاؤ نا اگر واقعی میں دارالالوم کے وفاداروں بتاؤ دارالالوم کا فتوہ لوگوں کو کہ سادھ گمراہ ہے سادھ کے پیچھے جو چلے گا وہ گمراہ ہوگا سادھ کا بیان سننا نہ جائیزے اور سادھ کا بیان پھیلانے بھی نہ جائیزے ٹھیک ہے ارے افسوس ہوتا تم جیسے دیوبندیوں پہ اگسریت دیوبندی اگسریت دیوبندی ہمارے شخصیت کے دیفاع میں لگے ہوئے ہیں تمہاری ماں نے تم کو قرآن اور سنت کی وفاداری کے لیے تحفو سے شریعت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن تم ملو